آئیں اس کا سلوشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سیلز میں کیا adjustment کرنی ہے اور cost میں کیا adjustment کرنی ہے اب دیکھیں sales working detail میں میں نے الگ سے بھی detail دی جا سکتی تھی بی کی sales یہ ہے اور وائی کی sales یہ ہے اور اس میں سے یہ inter company sales minus کی تو یہ میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ میں نے آپ کے دونوں کی sales add کی ہیں اور دو جو inter company sales purchase ہے وہ minus کر دی ہیں ڈے لاکھ پچاس اگر company rate سے بیچا تھا اور دو لاکھ تیس ہزار کی جو goods بیچی تھی لیکن اپس میں یہ ہے تو اس کو sales سے minus کیا ہے اس کے بعد آپ cost میں اگر آئیں تو اس میں بھی آپ note کریں کہ جو total cost ہے اس میں سے وہ دونوں figure ہم نے minus کر دینی تاکہ debit credit برابر ہو جائے گا اس کے بعد gross profit آ گیا unrealized profit اس نے calculate کر کے دیکھیں تو یہ چالیس ازار ہی بنتا ہے دو کے اوپر تو وہ اب بھی آپ minus کریں اچھا اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو الگ سے بھی gross profit سے minus کیا جا سکتا ہے یا آپ اس کو بھی cost میں شامل کر لیں کیونکہ unrealized تو نہیں ہوا تو یہ بھی profit تو نہیں بنا تو اسی لئے cost کا حصہ بن جاتا ہے تو دونوں طرح سے اس کی requirement ہے کہ ہاں بھی add ہو سکتا ہے یا اس کو جیسے میں نے یہاں دکھایا ہے اس کو الگ سے بھی دکھا دیا جاتا ہے usually اس کو الگ سے ہی دکھاتے ہیں اس لئے کے پتہ چلے جی کہ جو stock figure ہے اس میں اتنا unrealized profit ہے باقی جاندہ ہے کہ distribution آہ کی cost figure ان دونوں کو add کیا ہے اور آپ آپ پھر operating product difference نکال لائے آپ اس کے بعد ہے other income 130 ہے اس میں جو آپ کو ڈیویڈنڈ ملا ہے نا ہنڈر تھاؤزن کا وہ جو اس نے بتایا ہے وہ اس میں سے آپ نکال اور اب profit میں لے کے جائے ادھر انکم میں ہی آئے نہیں شو کرنے سکتے ہیں تو آپ سے یہاں سے نکال کر تھی باقی اس کو ہم profit میں add کر لیں گے working میں دیکھتے ہیں باقی financial charges ہیں اور taxes ہیں یہ simple ہے add on کیے ہیں اور minus کر لیا ہے اب دو چیزے رہ جاتی ہیں کہ non controlling interest کیسے اور یہ other income کی فکر کیا ہے so let's see the notes reconciliation of profits holding company as per question less unrealized profit اور inter company dividend دیکھیں یہ جو ہے inter company dividend یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور retain profit آپ کا بنتا ہے 706,420 subsidiary small میں per question جو آپ کا profit ہے وہ ہے 224,420 less non controlling interest یہ 224,420 یہ آپ کا بنتا ہے 44,080 176,320 so total جو profit آپ کا آئے گا 882,740 دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ہماری figure ہمارے جو income statement بنی ہیں اس میں یہی figure آ رہی ہے let's see یہ دیکھیں آخری figure دیکھیں gross group profit for the balance sheet see working یہ دیکھیں 882,740 یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ نے profits کی figure آئی ہے consolidated balance sheet کے لیے وہ 882,0 740 اور یہ ہی ہم آپ دیکھیں کہ جو ہم نے income statement بنائی ہے یہ figure ہمارے reconcile ہو رہی ہے 882,740 so this is how we reconcile to all figures we take to the balance sheet thank you very much